ہمارا یہاں پہ جو ہے روڈ شو تھا ٹنگ برگ گانے ساتھ سیم کیونکہ ابھی ہم اس کے بعد پروگرامز بھی کریں گے یہاں پہ لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم ایک روڈ شو کریں گے شبیر صاحب بھی ساتھ میں تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کا جو منشور ہے اور جو آنے والا ہمارا جو الیکشن ہے اس وقت اب تو دس دن رہ گئے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کا اپیل کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو ووڈ دیں پارلیمنٹ میں میں واحد تھا اس وقت جس نے احمد شاہ کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے پورے جمع کشمیر کو بندوں کی نوک پر یرگمال بنایا ہے آپ کو گولی بار نہیں ہے تو آپ مار گئے اور واحد میں تھا کہ جس کو پارلیمنٹ سے مارشلوں کے ذریعے باہر نکالا گیا اور میں نے امدینا آتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا نے دیکھا اور پوری جمع کشمیر کے عوام کو پتا ہے جس وقت میں نے کانسٹریوشن تک بھی میرے ہاتھ میں لگا اور وہ میں نے فاڑا اس کے بعد میں چیئرمین نے عمر صاحب خود پارلیمنٹ رہے ہیں جب سپیکر اور چیئرمین کسی کو سسمنٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ کیسے ہاؤس میں جائے گی یہ کم سے کم اس کو تو الوئی نہیں ہے اتنے وہ ٹیپنشٹ رہے ہیں اس کے بعد جھوٹ میں ایک تھا وہ جس نے وہاں پہ احتجاج کیا اور اس کے بعد مجھے مارشلوں کے ذریعے باہر نکالا گیا اور ایک دن کے لئے آپ سبھی بھی نکالیے آج کل تو یوٹیوب ہے آپ دکھا لیے اس دن کا وہ ہر ایک نوجوان کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص کر نارس کشمیر کے کہ آپ دیکھ لیجئے بجائے اس کے کہ وہ اپنی کار کر دیگی اپنے تین ایمپیز کی کار کر دیگی لوگوں کو بتاتا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کیا دوسروں پر غلط الزام لگانا ہے اس کے لئے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کھولئے اور دیکھئے صحیح کون ہے غلط کون ہے یہی تو ہے دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے انجینئر رشید صاحب کی بات ہم کریں گے اور یہاں پہ جو ہزار و نوجوان جیلو میں ہے ہم کریں گے ان کا وکیل میں بنوں گا پارلیمنٹ میں جا کے ان کا وکیل میں بنوں گا لیکن کچھ تنظیم ہے جن کو ڈر ہے پی ڈی پی سے کیونکہ اس وقت اگر واحد کوئی بات کر رہا ہے وہ پی ڈی پی ہے ان تنظیموں نے کسی ایک چینل والے کے ساتھ پتا نہیں کیا ساز باز تھا ان کا اور انہوں نے وہ غلط نیوس فیلائی جبکہ ہمارا یہ تھا کہ انجینہ رشید کا وکیل میں بنوں گا اور ان کی وقالت میں وہاں پہ کروں گا اور یہ جو ہزار و نوجوان جیلو میں ہے جو انہوں نے نہیں کی ان کے تین ممبر جو پارلیمنٹ میں تھی کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کسی نوجوان کی بات کی اتنی رہے آپ دوہزار انیس کے بعد ہماری پارٹی صدر مطرمہ محبوبہ جی کا نکالی اگر انہوں نے یہ ہزار بار نہیں اٹھایا ہوگا آپ کو جو مرضی ہے ہو گئی انہوں نے نہیں کی جن کو ہم نے یہاں سے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا چن کر ہمارے تو تین ہی نمائن دے تھے انہوں نے بات نہیں کی کیا محبوبہ جی نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ چھے کی چھے سیٹے لڑتے کہ آپ نے میری تقریر بھی نہیں سنی کہ ہماری لڑائی بی جے پی کے ساتھ ہے اگر آج اگر ہم کٹھے ہوتے جو پی ای جی ڈی تھی کتنا اچھا ہوتا لوگ کتنے خوش ہوتے آج نہرہ ایک ہی ہوتا پانچ اگست کا جو ہمارے ساتھ زادتی ہوئی آج اس کے اس کے بدلے ہم یہ ووٹ دیں گے ہماری لڑائی جو ہے یہ تو سب بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہماری لڑائی دریکٹ بی جے پی کے ساتھ ہے اور جو بی جے پی کے یہاں ایجنٹ ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارا ایک ملک تھا پہلے پھر سٹیٹ تھا اس کو دو ٹکڑوں میں انہوں نے یونین ٹیریٹری بنائی اور یونین ٹیریٹری کا پورا کنٹرول کہاں پہ ہے ڈلی میں اب آپ کی جو تین نمائن دے تھے کہ پانچ سال میں انہوں نے کبھی بات کی ہمارے یہ جو نالے ہمارا ریت ہمارا بجری جو دو ہزار میں کوئی مزدوری کرتا تھا دو ہزار میں ہمیں ریت کی گاڑی پہنچتے تھی وہ آج پندرہ بیس بیس ہزار اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے وہ پیسہ باہر جو بی جے پی کے ایجنٹ ہے جن کو وہ کام دیا گیا اور ہمارے جو تین نمائن دے تھے بات نہیں کی اگر آج لوگ ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور لڑیں گے اس کے لئے اور چھین کے وہاں سے وہ واپس لائیں گے یہاں پھر لوگوں مدین گے